اور دوسرا حکم میں حکم فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا دوسرا حکم ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا آپ ذرا اپنے گربان میں جھانک کے دیکھو اپنی زندگیوں میں ٹٹولو کہ تم نے ماباپ کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے اس ماباپ کو نظر انداز کر دیا جس ماباپ نے رات دیکھا نہ دن صبح دیکھی نہ شام چھاؤں دیکھی نہ دھوک گرمی دیکھی نہ سر دی تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے اس نے اپنا آپ کو کھا پا لیا آج تم اس ماباپ سے مو موڑ رہے ہو اس ماباپ کی کوئی عزت نہیں تمہاری نہ صرف اگر تم کھانا کھا کے آئے اور سو گئے باپ کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی ماں کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی پتہ نہیں آج کیا بات ہے کھانا بھی نہیں کھایا چپسا آ کے سو گیا بولا بھی نہیں بات بھی نہیں کی اٹھاتے ہیں تمہیں رات میں بیٹے تھوڑا کھانا کھا نہیں امی میں کھانا نہیں نہیں تھوڑا سا کھاؤ بھئی میں نے بنا کے رکھا دیکھو تمہارے حبوب انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہو پتہ نہیں کیا بات ہے بیٹھو جگا رہے ہیں تمہاری نیند اتار رہے ہیں تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں بھول گئے ان ماں باپ کی محبت کو کیا قدردانی کروگے تم ماں باپ کی مرنے کے بعد میسر نہیں ہوتے ہیں ماں کی اور باپ کی محبت ایسی انمول محبت ہے جو فری ملتی ہے دوسروں کی محبت حاصل کرنے کے لئے تو بہت کچھ چکا نہ پڑتا میرے بھائی اور پہلے نمبر پہ اللہ جو ماف کرتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ماں باپ جو کم کہنے پہ اولاد کو ماف کر دیتے ہیں آپ خود سوچو اس بات کے بارے میں ہونا تو یہ چاہیئے تھا بڑے جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی جو بہترین غزہ اور بہترین دوہ بہترین ٹونک ہے وہ اس کی جوان اولاد ہے وہ ان کے پاس میں آئے ان کے ہاتھ پیر دبائے ان سے کہے اب وہ آپ فلاں چیز بڑے شوق سے کھاتے تھے آج وہ چیز میں لے کے آتا ہوں آج سب بیٹھ کے کھائیں گے یہ ان کی غزہ ہے امی تم فلاں چیز بہت شوق سے بناتی تھی آج تمہاری بہت سے بنواتا ہوں وہ چیز سب بیٹھ کے کھائیں گے یہ امی کی غزہ ہے اببہ کی غزہ ہے ان کے پیٹ اتنے بڑے نہیں ہیں بس اپنا آپ کو تلاش کر لو کہ تم بچپن میں کتنی ساری چیزیں لیا کرتے تھے اور اتنی سی کھایا کرتے تھے آج یہ بڑھے ماں باپ ہیں آج ان کا بھی یہی حال ہے کہ یہ چاہتے تو اتنی ساری ہیں لیکن کھاتے اتنی سی ہیں لیکن افسوس بدقسمتی سے ان کو اتنی بھی ہاتھ نہیں آتی ہے بعض مرتبہ چار بیٹوں کی ماں اور چار بیٹوں کا باپ بھوکے سو جاتے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ کھانا فلاں بیٹے کے یہاں سے آئے گا کھانا فلاں بیٹے کے یہاں سے آئے گا اولاد کی زندگی میں اگر دین ہو تو اولاد ماں باپ سے ڈرتی ہے اور اگر اولاد کی زندگی میں دین نہیں ہے تو پھر ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو رات میں بھوکے سو جاتے ہیں ماں باپ اور صبح میں معلومات ہوتی ہیں اب بھی کھانا کھایا تھا نہیں بیٹے کھانا رات آئے نہیں اوہو میں نے تو ہی سمجھ رہا تھا فلاں وہ دے گا کھانا وہ بھیجوایا کھانا نہ اس نے بھیجوایا نہ تم نے بھیجوایا یہ بوڑھے ماں باپ ہمت نہیں کر پائے تمہارے سے یہ کہنے کے لیے بھی کہ بیٹا آج کھانا نہیں آیا تمہاری ذمہ داری نہیں بنتی ہے تم اپنا آپ کو بھول گئے ارے یہ وہ ماں ہیں اگر رات میں تم یہ کہہ کے گئے ہو کہ میں رات میں لیٹ آوں گا تو تم لیٹ آئے ہو یہ ماں لیٹ ہی نہیں ہے یہ گھر سے آنگن کے چکر کٹ رہی ہے باپ آنکھ میچ کے پڑا ہے اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے بار بار پوچھتا ہے ابھی آیا نہیں آیا اجی ابھی تو آیا نہیں ہے پتہ نہیں کہاں ہے کس کے ساتھ گیا ارے پوچھتے لیٹ ہی کس کے ساتھ گیا ہے اگر پتہ لگ گیا کس کے ساتھ گیا تو ان کے گھر چلے جاتے ہیں بیٹے تمہارے ساتھ میں گیا تھا ہمارا بچہ کہاں گیا ہے آج پتہ لگا کہ وہ بھی اپنے ماں باپ سے کہہ کے نہیں گیا اجی دونوں ساتھ میں رہتے ہیں گئے ہیں کہیں آ جائیں گے ابھی یہ بڑھے ماں باپ ہیں یہ جوان ماں باپ ہیں ان کو نید نہیں آتی ہے جب تک تم ان کو نظر نہ آ جاؤ جب تک تم ان کو بستر پر نہ دکھائی دے جاؤ جب تک یہ سوتے نہیں ہیں اور اتنے ہی نہیں سردی کے موسم میں اگر تمہارا کہیں سے ہاتھ پیر کھلا ہوا ہو تو یہ بڑھ ہی ماں اس سردی میں اٹھتی ہے اور تمہیں لحاف اڑاتی ہے کمبل اڑاتی ہے تمہارا مو ڈھکتی ہے مچھر آ رہے ہیں مچھر نہ لگ جائے میرے بچے کو یہ ساری محبتیں بھول گئے چار پیسے ہاتھ میں آئے سب بھول گئے کون ماں باپ کون محبت ہے کیسی محبت ہے سوچو میرے بھائی جب جاگو جب ہی سویرہ آئے سوچو یہ وہ شئے ہے جانے کے بعد ہاتھ نہیں آتی بہت لوگ ہیں بہت لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ان کی کوئی خدمت نہیں کی باد مرنے کے قبرستان میں جاتے ہیں انسال سواب کرتے ہیں ٹھیک ہے سواب تو پہنچ جاتا ہے لیکن تم افسوس افسوس کہ سامنے رہ کے کبھی ان کا حال نہیں پوچھ پاتے یہ بڑے دکھی بات ہے آج نوجوان نسل میں ماں باپ کے تہیں جو نفرت ہے اور دوستوں کے ماں باپ کے لیے جتنی محبت ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں آج اپنے دوست کے لیے ماں باپ سے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہو میرا دوست آیا تھا آپ نے ان سے کچھ پوچھا نہیں میں ان کے گھر جاتا ہوں اس کے اببہ میری اتنی محبت کرتے ہیں یہ تو آپ کے معاملے ہیں سوچنا چاہیے میرے بھائی یہ ماں باپ ہیں ماں کے قدموں کے نیچے ہی تمہاری جنت ہے اور یہ باپ جنت کا دروازہ ہے بہتین دروازوں میں سے ایک دروازہ اگر ہے تو باپ ہے اور یوں آیا جس کو دیکھنا ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض وہ اپنے باپ کو دیکھ لے بس اگر باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض اور باپ راضی ہے تو اللہ راضی میرے بھائیو یہ ماں باپ بڑی انمولشے ہیں ان کی عزت اور خدمت دل سے کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہیں احسان نہیں قرآن کریم میں دوسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا دوسرے موی �یруз sim Thanh کچھوسرے تو قرآن کریں